یہ کہانی ہے چائنہ کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کی جو کہ طالب علمی کے زبانے میں فورت کلاس میں دو بار اور ایٹھ کلاس میں تین بار فیل ہوا جیسے تیسے کارکیو بڑی مشکل سے گریجویشن نے پہنچا اور یہاں بھی وہ چکے بعد دیگر لگاتار پانچ بار فیل ہوا پھر اس نے گریجویشن کرنے کے بعد ماسٹر کرنے کے لیے پیہ در پیہ ہاورڈ یونیورسٹی میں اپلائے کیا لیکن اسے داخلہ نہ مل سکا آخر اسے ایک لوکل انسٹیوٹ سے ماسٹر کرنا پڑا ماسٹر کرنے کے بعد اس نے تیس سے زائد کمپنیز میں اپلائے کیا لیکن کسی ایک کمپنی میں بھی اسے جاپ نہ مل سکی جہاں یہ شخص دنیا کے امتحانوں میں فیل ہوتا جا رہا تھا وہیں یہ شخص اپنی زندگی کے امتحانوں میں پاس ہوتا جا رہا تھا سن انڈی سو پچانوے میں یہ اپنے دوست کو ملنے کے لیے امریکہ گیا جہاں اس نے پہلی بار انٹرنیٹ دیکھا اس وقت چائنہ میں انٹرنیٹ اتنا زیادہ عام نہیں تھا اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک کاروباری طرز کی سائٹ بنائی جس کا نام علی بابا ڈاٹ کام رکھا اس پر لوگ پروڈیکٹ کی آن لائن خرید و فروہت کر سکتے تھے اور یہ سائٹ کام کرنے لگی یہ اس کی پہلی کامیابی تھی بس اس کے بعد اس نے پیچھے بڑھ کر نہیں دیکھا پرافٹ کے لحاظ سے علی بابا نے ای بے اور ایمازون جیسی سائٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا علی بابا سائٹ کے یوزرز کی تدات فیس بک کے سارفین سے بھی زیادہ ہے علی بابا کے ملازمین کی تدات دس لاکھ ہے دوستو جیک ماہ کی زندگی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ناکامیوں سے کبھی مت گبرائیں کیونکہ آپ کی ناکامیوں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو پھر سمندر تلاش کر بہت شکریہ